شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت مقدس نام کے ساتھ اس ویڈیو کو پاکستان سمیت دنیا بھار میں دیکھنے والوں کو عبداللہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ محترم بہنوں بھائیوں میں یہاں پہ اپنے چینل کے اوپر بہت اچھے رشتے متعارف کرواتا رہتا ہوں میرے ساتھ رہیں مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور جو بہن بھائی اچھے رشتے نہ ملنے کی بنا پہ پریشان ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں یہاں پہ آپ کو بہت اچھے رشتے دیکھنے کو ملیں گے آپ اپنی پسند کا رشتہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتی ہیں میرے پاس الحمدللہ پاکستان کے ہر شہر سے اور جو پاکستانی فیملیاں بیرون ممالک میں سیٹل ہیں عرب کنٹری میں یورپ کنٹری میں ان کے رشتے بھی ہوتے ہیں اور اچھی شریف فیملی کے ایجوکیٹڈ پڑی لکھی مذہبی فیملی کے رشتے ہوتے ہیں اور زیادہ طرح الحمدللہ حافظ قرآن اور عالمہ بچیوں کے رشتے بھی ہوتی ہیں بیوہ متعلقہ لیٹ مہرج کمواری ہر طرح کی الحمدللہ رشتے میرے پاس ہوتے ہیں اور اسی طرح اچھے خاندانی جو فیملیاں ہیں جو لوگ ہیں ان کے لڑکوں کے جو پڑے لکھے ویل سیٹلڈ ایجوکیٹڈ لڑکوں کے رشتے بھی الحمدللہ میرے پاس ہوتے ہیں آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں تو کسی بھی شہر سے کسی بھی ملک سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آج بھی میں ایک بہت اچھا رشتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کی پوری ڈیٹیل سکرین کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے ساتھ ان کا یہ رشتہ ہوگا کیونکہ بہن شاء اللہ یہ مبلغہ ہیں آلمہ ہیں اور انتہائی اچھی شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے اور نیک بیٹی ہے گریلو سگڑ بیٹی ہے پردے کی پبند ہے نماز روزے کی پبند ہے اور حافظ قرآن ہے معلمہ ہے مکمل آلمہ ہیں یہ اور بہت اچھی سگڑ بیٹی کا یہ رشتہ ہے جو میں آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیل رکھ رہا ہوں تو ان کے حوالے سے جو فیملی جو بھائی انٹسٹڈ ہوں وہ میرے ساتھ فرسپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایک ماشاء اللہ حافظ قرآن آلمہ فاضلہ خوبصورت بچی کا رشتہ ہے یتیم لڑکی ہے اور دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں ان کو اتراز نہیں ہے اگر کوئی اچھا سول جا ہوا نیک بندہ ہو ویل سیٹلڈ ہو ان کو علاقہ رکھ سکے تو یہ دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں بیرون ممالک سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی شہر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ان کو شہر کی عمر کی تعلیم ذات مسئلہ کی کوئی قید پبندی نہیں ہے کسی بھی ذات سے کسی بھی شہر سے کسی بھی ملک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ اچھے ہوں جو ان کو عزت کے ساتھ اپنا سکے اور ان کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھے ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں لڑکیوں کو تو ایسے جو فیک ٹائم پاس لوگ ہیں ان سے ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا جو حقیقت میں رشتہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جو بیوی کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں دونوں بیویوں کے درمیان ایسے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں بہت اچھا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے افض و امان میں رکھے تو یہ حافظہ نور ان کا نام ہے ماسٹر عبدالستار مرہوم کی یہ بیٹی ہیں عمر ان کی اٹھائیس سال ہے کمواری ہیں تعلیم ان کی میٹرک ہے اور حافظہ قرآن ہے یہ اور مکمل عالمہ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے اور مکمل یہ انہوں نے کورس کیا ہے عالمہ کا تو یہ مکمل عالمہ ہیں اور اکیڈمی میں پڑھاتی ہیں اب اور عورتوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں یہ الحمدللہ آواز کرتی ہیں بیان کرتی ہیں دین کی مبلغہ ہیں اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اچھی دینی تعلیم اور دینی محول اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نصیب فرمائے پردے کی پبند بنائے بیٹیوں کو اس گردرے دور میں جہاں بے پردگی عام ہے فاشی اور ریانی عام ہے تو وہاں پہ ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو الحمدللہ دین کی مبلغہ ہیں دین کی دائیاں ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بیٹی ہے ماشاءاللہ یہ دین کا کام کر رہی ہے درس و تدریر سے جڑی ہوئی ہیں اور اچھی خاندانی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں نیک گھریلو سگڑ بیٹی ہے نماز روزے کی پبند ہے پردے کی پبند ہے اور رنگ سفید گورا ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ مسلک ان کا اہل سنت ہے ذات ان کی حاشمی ہے اور فیملی تفصیل میں والدین ان کے فوت شدہ ہیں والد والدہ دونوں والد صاحب ان کے سکول ٹیچر تھے فوت ہو گئے ہیں ایک ہی بھائی ہے ان کا اور ساتھ یہ بہنیں ہیں اور اچھی شریف فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جنگ شہر سے ان کا تعلق ہے اور کسی بھی شہر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے شہر کی کوئی پبندی نہیں ہے کسی بھی برادری سے رابطہ کیا جا سکتا ہے برادری کی بھی کوئی قائد نہیں ہے عمر کی بھی کوئی قائد نہیں ہے اور اچھے لوگ ہوں سلجے ہوئے ہوں شریف لوگ ہوں شریف فیملی سے تعلق ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں بیرون ممالک سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے دوسری شادی والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں صاحب استطاعت ہوں صاحب وسط لوگ ہوں جو ان کو علاق رکھ سکیں اور انصاف کر سکیں وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اور جو حقیقت میں نکاح کرنا چاہتے ہیں جو وقت گزاری یا ٹائم پاس والے لوگ ہوتے ہیں ان سے معذرت ہے بہت اچھا رشتہ ہے ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہیں عالمہ ہیں اور کمواری بیٹی کا رشتہ ہے تو ان کو اتراز نہیں ہے یہ شادی شدہ مرد کے ساتھ بھی نکاح کر لیں گی لیکن بندہ اچھا ہو اور ذمہ داری والا ہو اور ٹائم پاس نہ ہو یہ نہ ہو کہ کچھ دنوں کے لیے وہ نکاح کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد لوگ جو ہے وہ اس طرح کے پہلے بھی معاملات سامنے آ چکی ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگ نہ ہوں جو مکمل پوری زندگی ساتھ دینے والے ہوں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو سریس اور سنجیدہ ضرورت مند لوگ ہوں جن کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ آپ نے میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر کرنا ہے نمبر میرا نیچے میں انشر کیا ہوا ہے 0301-736713 اس نمبر کے اوپر ورس اپ پہ جو سریس لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو پخصان سے کسی بھی شہر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ان کو اتراز نہیں ہے سفر کا عمر کا ذات برادری کا مسلک کا کسی قسم کی ان کی پبندی نہیں ہے تو صرف اچھے لوگ ہوں شریف لوگ ہوں عزت کرنے والے ہوں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ ان تمام بیٹیوں کے بہنوں کے جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جلد سے جلد ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ڈن کروائے بہت اچھا پروپوزل ہے قابل رشک پروپوزل ہے تو ان کے حوالے سے جو فیملی جو بھائی انٹرسٹڈ ہوں وہ وٹس اپ کے اوپر میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں اور اسی طرح کے اور بھی الحمدللہ بہت اچھے رشتے میرے پاس موجود ہیں آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں ہر جگہ سے ہر شہر سے اور جو پاکستانی فیملیاں بیرون ممالک میں سیٹل ہیں ان کے رشتے بھی میرے پاس موجود ہیں آپ اپنی پسند کا رشتہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں مزید اچھے رشتوں کے لیے آپ وٹس اپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے افضامان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ